بظاہر ایسا لگ رہا ہے کہ پاکستانی عوام ایک سیاسی کروٹ لے رہے ہیں پاکستان میں سیاست میں مقبولیت کی ایک نئی سبت کا تائین ہو رہا ہے یہ ابھی فی الحال بظاہر اس کے آثار نظر آتے ہیں پینامہ کیس سامنے آنے کے بعد سابق وزیراعظم جناب نواز شریف کی خلاف گو نواز گو کے نعرے لگ رہے تھے مگر لگ یہ رہا ہے کہ اب پاکستانیوں کی اکثریت نواز شریف صاحب کے حوالے سے اپنا رکھ تبدیل کر رہے ہیں اور وہ مقبول ہوتے جا رہے ہیں یہ بات سامنے آئی ہے مہتبر علمی ادارے گیلپ کے پاکستان کے قومی سروے کے ڈتائیت سے جو کہ آج اخبارات میں شائع ہوا ہے اس پر کہا گیا ہے کہ نواز شریف گو کے لندن میں ہیں پاکستان کی مقبول ترین سیاسی شخصیت ہیں گیلپ سروے کے مطابق ملک میں سیاسی مقبولیت کے اعتبار سے وزیراعظم عمران خان ملک کی دوسری مقبول ترین سیاسی شخصیت ہیں پنجاب اور سندھ سبیت کیپی کے عوام بھی نواز شریف کی کارکردگی کے حوالے سے مطرف نظر آتے ہیں یا ان کی مقبولیت عمران خان سے زیادہ ہو گئی ہے کیپی میں اس سروے کے مطابق پنجاب میں نواز شریف وزیراعظم عمران خان سے پچیس فیصد زیادہ مقبول بتائے گئے ہیں سندھ اور کیپی میں بھی عوامی مقبولیت کے میار میں نواز شریف نے عمران خان کو پیچھے چھوڑا ہے اور اس میں سب سے دلچسٹ اور سب سے امپورٹن بات یہ ہے کہ سندھ کے سروے میں بھی یہ بات سامنے آئی ہے کہ وہاں کی پسندیدہ شخصیت پاکستان پیپلز پارٹی کی بلاول بھٹو نہیں بلکہ نواز شریف ہے اس سیاسی سروے کے مطابق پورے پاکستان میں بلاول بھٹو کی سیاسی سٹینڈنگ فی الحال نہ تین میں ہے نہ تیرہ میں بیالہ پاکستان نے 22 دسمبر 2021 سے 31 جنوری 222 یعنی کہ اس ماہ کے جنوری کے آخر تک ملک کی اکثریتی آبادی والے تینوں صوبوں پنجاب، سندھ اور کیپی میں سروے کیا اور عوام سے سوال کیا کہ وہ کس سیاسی رہنما کی حکومتی کارکردنگی سے مطمئن ہیں سروے کے نتائج کی مطابق پنجاب میں 58 فیصد، سندھ میں 50 فیصد، کیپی میں 46 فیصد عوام نے نواز شریف پر اپنی مقبولیت کا اظہار کیا جبکہ وزیر عظم عمران خان کی پنجاب میں مقبولیت 33 فیصد کیپی میں 44 فیصد اور سندھ میں 33 فیصد رہی بلاول بھٹو کی مقبولیت کا پیمانہ پنجاب، کیپی میں 24-24 اور سندھ میں محس 37 فیصد رہا یہ نتائج آج سامنے آئے ہیں یقیناً آج پاکستان میں اس کی گفتگو ہو رہی ہے لوگ بات کر رہے ہیں جو اس سے متفق ہے وہ کہتے ہیں کہ یقیناً یہ آج کی سیاسی پلس ہے جو اس سے مقالف ہے اس کے وہ کہتے ہیں کہ یہ نتائج اور یہ جو سروے سامنے آیا ہے یہ درست نہیں ہے لیکن بہرحال یہ ایک بہت امپورٹنٹ لٹمس ٹیسٹ ہے اس وقت سیاسی ٹمپریچر کا اور سیاسی مقبولیت کا یقیناً عمران خان صاحب کے ذہن میں اس سروے کے نتائج ہوں گے آج انہوں نے اپنی عوامی رابطہ مہم کا آغاز کیا ہے اور آج انہوں نے پہلا عوامی جلسہ کیا اس رابطہ مہم کا منڈی بہاودین پجاب میں جہاں پر وہ اپنزیشن کے حوالے سے وہی عمران خان نظر آئے جو سن 2014 میں کنٹینر پر نظر آتے تھے ایک تو بڑا بھگوڑا میاں ہیں کبھی ایک بیماری کبھی دوسری کبھی پلیٹلٹس ہمیں ایسے لگا کہ پتہ نہیں آج گیا تو کل گیا ہم نے اس کو اور میں آج تسریم کرتا ہوں بڑی غلطی کی اس کو ہم نے اجازت دے دی باہر جانے کے لیے ایک چھوٹا میاں ہے وہ چھوٹے میاں کا ایک تو دل بڑا کمزور ہے اوپر سے اس کو پتہ چل گیا کہ مقصود چپڑاسی کے اکاؤنٹ میں تین سو پجھتر کروڑ روپیا کیسے آ گیا جیسے ہی ایف آئی اے کو پتہ چلا پہلے تو چھوٹے میاں نے اپنے بیٹے کو لنڈن بجھوایا وہ جلدی جلدی فرار ہوا رات کو یقیناً گیلپ سروے کے نتائج چوکا دینے والے ہیں اس کا عملی مشاہدہ کرنے کے لیے اور یہ نتائج کو جاچنے کے لیے آج ہم نے اپنے نمائندوں اپنے کیمریمن کو پنجاب سندھ اور کیپی کے صوبائی دارن حکومتوں یعنی کراچی لاہور پشاورے میں بھیجا سڑکوں پہ بھیجا گلیوں میں بھیجا بازاروں میں بھیجا اور ہم نے کہا کہ آپ پوچھئے عام پاکستانی سے کراچی والے سے لاہور والے سے پشاورے والے سے کہ ان کا پسندیدہ سیاسی رہنما کون ہے یقیناً یہ ایک مختصر سے سروے ہے لیکن ہم صرف جانچنے کی کوشش کر رہے تھے کہ کس حد تک یہ دھتائی جو گلپ سروے کے ہیں وہ اس سے مطابقت رکھتے ہیں یا نہیں ہم آپ کو دکھائیں گے سب سے پہلے کراچی منی پاکستان وہاں پر ہمارے نمائندے اور ہمارے کیمریمن گئے کراچی کے مختلف علاقوں میں بازاروں میں اور وہاں پر لوگوں نے سیاسی مقبولیت کے حوالے سے جو جواب دیئے وہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں کراچی امران خان ہے امران خان سلجاو آدمی ہے مل سمن دی رہا ہے چارے کے ساتھ اس کے جو پیچھے جو اتنی بھی لوگ ہیں مشکل میں دال رہے ہیں اور لازمی باتیں وہ اکیلات کچھ بھی نہیں کر سکتا مجھے نواز شریف پسند ہے اس نے غریبوں کے لیے مغائی کام کی تھی جبکہ امران خان آیا ہیں انہوں نے بولا تھا کہ میں مغائی کام کروں گا تو کچھ بھی نہیں ہوا پہلے تو امران خان تھا اور ابھی بھی شاید امران خان نہیں ہے کیونکہ ہونسٹ ہے پاکستان کے سارے سیاستدان ایک طرف اور امران خان ایک طرف میرا یہ بیسٹ ہے اور بیسٹ آپشن ہے اس وقت پاکستان کے لیے امران خان پسندیدان سیاستدان جو جانا نواز شریف ہے مہنگائی اس کے دور میں گنٹرول میں ہوئی ہے کارٹا چینی ہر چیز کو کمتے کم ہو رہی تھی سڑکیں موٹر ویہ سب کچھ اس نے بنایا ہے چوروں کو ہم تو سزاد دینے سے امران خان ہی دے رہا ہے نواز شریف پسند ہے سب کے بارے میں سوئیتا تھا ممگائی بھی تھی لیکن اتنی نہیں تھی جتنی اس نے کر دی ہے اس کو تو کسی کا فکر ہی نہیں ہے گریب کا فکر نہیں ہے اس کو یہ پتہ نہیں ہے کہ لوگ کیا گزارہ کیسے کر رہے ہیں سیم امران خان کیونکہ اتنا کم ٹائم ہوا ہم نے سب کو بہت زیادہ عزمان لیا ہے تو وی شوڈ گیو ہم انیدر چانس بہت سائی چیزیں خراب ہوئی ہیں تو بہت سائی چیزیں صحیح بھی ہوئی ہیں ہمارا پسندہ سیاستدان میں ہم محمد نواز شریف پہ کراچی کا کیا علاق تھا جب زرداری نے چھوڑ دیا امران خان بکوز آنست ہے ملک کے ساتھ پہلے امران خان پسندہ ابھی وہ بھی نہیں ہے ملک میں مہنگائی کے جو حالات ہے وہ سب کچھ آپ دیکھیں تو ابھی تو کوئی بھی فیوریٹ نہیں رہا امران خان یہ کیونکہ ابھی دک اس کا کوئی کرپشن کا کیس سامنے نہیں آیا نہ وہ چھوڑ ہے نہ وہ ڈاکو ہے امران خان is the best وہ جس بیک گراؤنڈ سے آئے ہیں جو کوشش کر رہے ہیں that would take yes بہت اماندار انسان ہے امران خان honest ہے straight forward ہے نواز شریف صاحب نے ملک کو بہت بہتر چلا رہے تھے وہ طریقے سے چلا رہے تھے امران خان نیازی صاحب نے تو آکے ملک میں ہر انسان کا بیڑا غرق کر دیا ہے تواہ ورباد کر دیا ہے ایک ہی پسندہ اس کو نومنیٹ کیا لیکن اب اس کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے آپ کو تو پتہ یہ نام کیا ہے بہت ہی دلچسپ نتائج ہیں کراچی کے اور یہ میرے نزدیک بھی بہت ہی انٹرسنگ نتائج جو سامنے آئیں کیونکہ کراچی میں بہرحال عمران خان کے حوالے سے شکایت ہے وہ کراچی آئی نہیں ایک رات بھی ہاں ٹھہرے نہیں کراچی والوں سے وعدہ کوئی پورا نہیں ہوا اس کے باوجود اتنی بڑی تعداد میں کراچی کے لوگ عمران خان کو اپنی پسندیدہ شخصیت بتاتے ہیں یہ یقیناً ایک بہت امپورٹنٹ بات ہے اور یہ سٹرسٹ اور کانفیڈنس کے نشانی ہے جو کہ دوہزار اٹھارہ کے الیکشن میں اس شہر کے لوگوں نے ان پہ کیا تھا اور لگتا یہ ہے کہ وہ بری طرح سے متاثر نہیں ہوا ہے اور یہی نتائج ایک اندھی کوئے میں یا ایک اندھی سرنگ کے آخر میں روشنی کی کرن بن سکتے ہیں عمران خان کے لیے کہ اتنی خراب کارکردنگی کے باوجود اتنی مہنگائی کے باوجود بھی لوگوں کا کانفیڈنس کسی حد تک ان پہ بحال ہے امپورٹن بات ابھی آپ نے دیکھا کہ مہنگائی ہی اصل مسئلہ ہے جو کہ اس وقت عمران خان کی مقبولیت کو لے ڈوبا ہے اور لوگ یاد کر رہے ہیں نون لیگ کا آخری دور اور اس میں ایک بڑی دلچسپ بات یہ ہے کہ آج جس لیول پہ انٹرلیشنل مارکٹ میں تیل کی قیمت ہے پاکستان مسلم لیگ نون کے دور میں وہ اس سے آدھی قیمت تھی اور یقیناً وہ ایک بہت بڑی وجہ بنی ملک میں مہنگائی کم ہونے کی اور اس زمانے میں مہنگائی انفلیشن کم تھا شرح سوط کم تھی یہ تمام معاملات تھے اور آج وہ صورتحال بلکل برقس ہو گئی اور اس میں سے کافی بھی ایسی معاملات ہیں جس میں عمران خان کا اپنا ہاتھ نہیں ہے خاص طور پر مہنگائی کے کچھ پہلو ایسے ہیں یہ کراچی کی صورتحال ہے جو منی پاکستان ہے اور یقیناً اس میں بڑے دلچسپ اور عمران خان ان کی جماعت کے لیے اس میں حمد افضائی کی یا حمد کو برقرار رکھنے کے اناثر موجود ہیں اب ہم جاتے ہیں لاہور لاہور میں مختلف علاقوں میں ہمارے کیمرے بین اور حرمائن نمائندے پہنچے لاہوری ہماری پاکستان کے سب سے بڑے شہر کے قلب اور پاکستان کی سیاسی پلس پنجاب کے حوالے سے لاہور ہے وہاں پر مقبولیت میں عمران خان نواز شریف کہاں کھڑے ہیں ہم نے وہی کے باشندوں سے پوچھا سپورٹ انہوں نے جو سبک بات دکھائے ہیں لوگوں کو انہوں نے بہت غلط کیا ہے نواز شریف کا اچھا تھا اس میں یہ تھا کہ روٹی کھانے کو ملتی تھی انہوں نے آکے کانوں کو عادل کو آ رہی ہے کردوں کی جانتی بات ہے میرے خواب سے تو سب سے زیادہ کردہ انہوں نے لیا ہے جو کہتے کہ وہ چور سے مواز شریف صاحب کھوٹ آدمی سے اچھا بند آتا تھا سیاستہ داری کوئی جنگہ سے جنگہ چور چکا گیا مواز شریف بہت اچھا لگتے ہیں مواز شریف بہت اچھے لگتے ہیں مواز شریف بہت اچھے لگتے ہیں پاکستان لیکن انہوں نے پاکستان دی وام آت سے بہت اچھا سوچے ہیں انہوں نے قدیب منگائی نہیں کیتی پٹرول مہنگا نہیں سی ہویا دالا کیوں چینی مہنگا نہیں سی ہویا انہیں خرچ چیزوں میں مہنگیاں کر دیتا ہے ایسی تبدیلی لے کے آئے کہ انہیں وام پکھی مار دیتی پاکستان میں بھی تک اچھا سیاستہ دان کو آیا نہیں ہے سوائے امران خان کے جو سیاستہ دان ہے بیسکلی وہ سارے بزنس میں ہیں انہیں بزنس کو فروغ دینے کے لئے کام کرتے ہیں عوام کا تک اس سے کوئی خیال نہیں ہے جب سے یہ مران خان صاحب آئے ہیں تو کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے جو اپنے جگہ پر قائم ہے پٹرول دیکھنے وہ اوپر جا رہا ہے گی دیکھنے وہ اوپر جا رہا ہے کوئی بھی ایسی چیزوں سے نیک جگہ پر سٹل نہیں چھوڑی جو اس کو بندہ یاد کر رہے ہیں اس لئے نواز شریف شماشر زیادہ بہتر تھے لاہور کی دو ٹوک رائے ہیں اور ان کی پہلی اس وقت ترجیح ہر لحاظ سے مفہولیت میں نواز شریف لاہوریوں کے دل کے قریب ہیں اور اگین وہ بات یہی ہے کہ مہنگائی 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 یقیناً جب پاکستان مسلم لگ دون کا آخری دور حکومت تھا اس دوران انفلیشن بہت کم تھی مہنگائی بہت کم تھی اس کی وجہ یہ ہے کہ عالمی منڈی میں تیل کی قیمتیں کموارڈٹی کی پرائسز آل ٹائم نیچے کی طرف جا رہی تھیں اور بہت ہی اس وجہ سے وہ بڑی سہل صورتحال تھی یقیناً اس کے اثرات تھے اور مہنگائی کم تھی اب اس جگہ سے ڈبل ہو چکی ہے پیٹرول کی قیمتیں ہیں تیل کی مصنوعات دوسری مصنوعات اور یقیناً اس کے وجہ سے مہنگائی اور یہ مہنگائی عبرال خان کے لیے تماکن ثابت ہو رہی ہے جیسے کہ بھی آپ نے لاہور سنا لاہور تو پورا کا پورا اس وقت نواز شریف کے ساتھ کھڑا ہے اور یقیناً گیلپ سروی کی بھی جو بات سامنے آئی ہے وہ بالکل اس کے ساتھ مماثلت نظر آتی ہے کہ پنجاب میں نواز شریف عبرال خان سے مقبولیت پر پچیس فیصد آگئے ایک بار پھر ہم آپ کو بتائیں کہ بلاول بھٹو پاکستان بیپلز پارٹی کی مقبولیت نہ سندھ میں ہے اور نہ ہی پنجاب میں ہے کے پی ایک بہت امپورٹنٹ صوبہ ہے جہاں پر پاکستان تحریک انصاف کی پچھلے نو سال سے حکومت ہے اور وہاں پر عبرال خان اور پی ٹی آئی کی مقبولیت ریکارڈ رہی ہے دوہزار تیرہ کے الیکشن میں اور دوہزار اٹھارہ کے الیکشن میں گیلپ سروی کہتا ہے کہ وہاں پر بھی اب نواز شریف کی مقبولیت قدر زیادہ ہو گئی ہے عمران خان سے ہم نے پشاور اپنے نمائندوں کو بھیجا کیمرائیمنٹ کو بھیجا اور وہاں پر ہم نے پشاور باسیوں سے پوچھا کہ ان کی مقبولیت میں آگے کون ہے عمران خان کہنے سے پہلے تو عمران خان پسندیدہ تھے لیکن چونکہ ان کی حکومت آئی اور پھر انہوں نے بھی سارے جو وعدے کیے تھے وہ پورے نہیں کیے عمران خان نے ہمیں کچھ بھی نہیں دیا مہنگائی ایک سے بڑھ کر سو فیصد مہنگائی کیے نواز شریف ہے کوئی مہنگائی نہیں تھا سرکاری اسپطال میں جاتے تھے میڈیزن فری ملتا تھا عمران خان نے ملک کے ساتھ سنسیر ہے کرپشن سے ایک پاک پولیٹیشن سے ہم عمران خان میں امید تھے اس کے دعوان اور رہے جو پریکٹیکلی جو گراؤن میں جو ہو رہا ہے پسندیدہ تو عمران خان ہے اس نے اس ملک کو شعور دیا ہے وقت نے بھی ثابت کر دیا کہ نواز شریف پاکستان کے لیے ایک مہے بیوطن اور سچا پاکستانی اور ایک لیڈر ہے آپ اگر عمران خان کو دیکھیں تو وہ یوٹن ماسٹر رہا ہے پسندیدہ سیاستدان جو ہے عمران خان ہے لیکن جو وعدے اس نے کیے تھے اس پر وہ پورا نہیں اتر پا رہے ہیں اس وجہ سے جو بلیف تھا ان پر عمران خان پر وہ اب تقریباً ختم ہونے کو ہے پسندیدہ سیاستدان جو ہے نواز شریف ہے نواز شریف کی حکومت میں توڑا گئی توڑا کم تھا اور آج کل بہت زیادہ ہے نواز شریف پسندیدہ ہے جو ہم پر حکومت مسلط کی گئی ہے آپ لوگوں نے کیا کام لیا ہے کہ عوام کو آپ لوگ تنگ کر رہے ہیں ملک کو کرزدار کیوں کرتے ہو چوری کیا یا نہیں کیا وہ الیادہ بات ہے مگر یہ ہے کہ کام کو کچھ نہ کوئی دیا کہ پورے ملک میں موٹر بے کا صحابتہ بنے رکھے ہیں کمپریٹیو لی جو ان سے تو نواز شریف تو زیادہ بہتر تھا ساری عوام پریشان ہیں سب رو رہے ہیں ہم خود ان کو ووٹ دیتے رہے ہیں سپورٹ کرتے رہے ہیں لیکن ہم اوورال جو ان سے اب ساری عوام ان سے ڈسپوائنٹ ہیں پہلے عمران خان تھا ابھی ہم نے ہوت بھی دیا لیا لیکن ہوت ہمارا جو ہے وہ خراب ہو گیا دعوے کیے کہ چاریس سٹھ روپے پیٹرول ہوگا وہ کہاں پر ہے وہ دعوے جھوٹے ہیں اس سے تو پہلے حکومت بہت اچھی تھی کیپی وہ صوبہ ہے جہاں پہ پی ٹی آئی کا راج رہا ہے عمران خان انتہائی مقبول رہے ہیں دو سال پہلے اسی مہینے میں عمران خان کی مقبولیہ سر سٹھ فیصد تھی کیپی میں جو کہ اب گھٹ کے چوالیس فیصد رہ گئی ہے دو سال میں بہت تیزی سے مقبولیت میں کمی آئی ہے آپ کو یاد ہے کہ حالیہ بلدیاتی الیکشنز جو ابھی کیپی میں ہوئے وہاں پر عمران خان پاکستان تحریک انصاف کی غیر مقبولیت کنفارم ہوئی ہے پشاور میں بھی میئر نہیں بد سکا پی ٹی آئی کا بہیا کہ یہاں پر بھی گیلپ کے سروے جو ہے وہ عوامی مقبولیت اور پلس جو ہے عوام کی اس سے مطابقت رکھتا ہے اب اس گیلپ سروے کی مزید معلومات لیتے ہیں اس کی تفصیلات حاصل کرتے ہیں اس کے لئے ہم نے خاص طور پر دعوت دی ہے ہمیں جوائن کر رہے ہیں جناب بلال گلانی ایکزیکیٹیو ڈریکٹر ہیں گیلپ پاکستان کے بہت بہت شکریہ گلانی صاحب آپ نے ہمیں جوائن کیا ہے یہ فرمائیے گا کہ یہ سروے کا خیال کیسے آیا ہے آپ تو یہ کمیشن کیا جاتا ہے مختلف کلائنٹس کی جانب سے سروے یہ پٹیکلر سروے یہ کس نے کمیشن کیا ہے جی کمیشن صاحب بہت شکریہ آپ نے بلایا تو سروے کا خیال اس وجہ سے آیا کہ جو دوہ دہ تہیز کے الیکشن ہیں بیشتر پولیٹیکل پارٹیز اب اس کے لئے گیر اپ ہو رہی ہیں ہم نے آج عمران خان صاحب کو بھی دیکھا انہوں نے ایک طرح سے اپنی کیمپین کا آغاز کیا کچھ دنوں پہلے بھی انہوں نے کیمپین کا آغاز کرنے کا ذکر کیا تو ہم جاننا چاہتے تھے کہ کیمپین کے ایک طرح سے عوام کی رائے کس طرف ہے پہلے سب یہ بتائیے گا یہ سیلف کمیشنڈ ہے گیر اپ کا یا یہ کہ کسی نے آپ سے کمیشنڈ کیا تھا یہ بالکل گیر اپ کے پولیٹیکل سرویز آپ طور پر کمیشنڈ نہیں ہوتے یہ وہاں سروی بھی ہم نے خود ہی گیر اپنے ریسورسز کے تھرو ہی ہم نے کیا ہے اچھا یہ فرمائے گا کہ مثال کے طور پر سندھ کا سروی ہے کیونکہ اس کے بہت چوکہ دینے والے لتائج ہیں وہاں پر بھی یہ بات سامنے آ رہی ہے کہ نواز شریف صاحب جو ہے وہ مقبولیت میں آگے ہیں تو یہ جو سروی تھا یہ اربن سندھ اور رورل سندھ میں بھی پہنچا ٹوٹل سروی سائز جو ہے وہ تو سامپل جو ہے وہ تو پانچ ہزار لوگوں پہ مشتبل ہے تو یہ بتائیے کہ جو سندھ کا سروی تھا یہ اربن سندھ میں بھی گیا اور رورل سندھ میں بھی گیا جی بلکل جو سندھ کا سروی ہے اس میں تقریباً پندرہ سو افراد پہ مبنی تھا اور اس کو ہم نے تقریباً ہاف ان ہاف آدھا رورل سندھ میں اور آدھا اربن سندھ میں ڈسٹریبیوٹ کیا اور یہ سینسس میں اگر آپ دیکھیں تو سندھ کی آبادی بھی اربن اور رورل آدھی آتی ہے تو سیمپل میں بھی اسی طرح سے لیا گیا رورل سندھ میں انٹیئر سندھ کے بیشتر ڈسٹرکٹ کو کور کیا گیا اربن سندھ میں ہیدر آباد اور کراچی اور دیگر جو اربن شہر ہیں ان کو کور کیا گیا تو اس میں سندھ کا سیمپل بھی ایک طرح سے کافی ریپریزنٹیٹیو ہے سندھ کی آبادی کا گرانی صاحب کیا فارمیلیشن کوششن کی کیا ہے آپ کے نزدیک پاکستان کا سب سے مقبول یا آپ کا سب سے پسند دیدہ سیاستدان کون ہے لگ بگ یہ سوال تھا جو پوچھا گیا جی سوال جو ہے آپ کے گزشتہ سال آپ کی آپ کے خیال سے نواز شریف کی مجبوعی کارکردگی کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے کہ آپ کی رائے اچھی ہے بہت اچھی ہے مناسب ہے خراب ہے یا بہت خراب ہے تو کارکردگی کے حوالے سے اور پچھلے ایک سال کو اگر ذہن میں رکھ کے ہم نے عوام سے پوچھا کہ وہ ایک سال کی کارکردگی کے حوالے سے سوچیں لیکن گلالی صاحب کارکردگی کیا نواز شریف صاحب تو لندن میں ہیں اور وہ تو صاحب افراش ہیں یعنی کہ وہ تو کچھ کسی طرح سے بھی ایکٹیو نہیں ہیں تو کارکردگی کیا جاتتے اب آبی آپ میں سمجھنا ہوں کہ آپ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ ان کی مقبولیت ان کے نظریک کتنی ہے اب بھی جب کارکردگی کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو لوگ کے ذہن میں ایک کارکردگی یہ ہے کہ وہ اپوزیشن میں ہے اور اس حکومت کی جو اس وقت برسر اقتدار ہے ان کی تمام جو اچھی باتیں نہیں ہیں ان کے اوپر روشنی ڈالتے ہیں اپوز کرتے ہیں عوام کے لیے گفتو کرتے ہیں اس پہ ان کی اپنی اپوزیشن اور ان کی پولیٹیکل پارٹی کی اپوزیشن دونوں اس میں شامل ہیں جب لوگ رائے دیتے ہیں تو وہ مسلم لیگ نون کی اور ان کے جو دیگر لیڈران ہیں ان کو بھی ذہن میں رکھتے ہیں اور ان کو کہتے ہیں کہ نواز شریف ان کے لیڈر ہیں تو ان کی پارٹی کی کارکردگی تو گران صاحب یہ بتائیے گا کہ اس سروے میں اس وقت جو پاکستان کے اندر ایکٹیو پولیٹیشن ہیں میں سمجھتا ہوں بلکل شاید یہی بات ہے کہ مریم نواز شریف جو ہیں وہ بہت ایکٹیو اس وقت اپوزیشن لیڈر ہیں اور پچھلے دو سال میں تو وہ بہت زیادہ پرومننٹ ہوئی ہیں اور بہت زیادہ ان کی کارکردگی کی اگر بات کر رہے تو ہے ان کو آپ نے کیوں نہیں شامل کیا اس سروے میں ہم اس پہ نیشنل لیڈرز کو اس وقت چامل کر رہے تھے اور ہم نے جو مین پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کے دو دو افراد دیئے جس طرح ہم نے پیپس پارٹی سے آسف زدہی صاحب کو لیا براول پوٹو صاحب کو لیا اسی لئے مسلم لیگ نون سے بھی ہم نے سوچا کہ دو جو کی ایکٹرز ہیں ان کو ضرور لیں اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ مریم نواز جو وہ بہت امپورٹنٹ لیڈر ہیں ان کی ایک بہت پذیر آئی پائی جاتی ہے مگر مسلم لیگ کے اگر دو بڑے لیڈران دیکھے جائیں تو ان میں نواز شریف اور شہباز شریف ہی ہیں اس میں بھی کوئی دو رائے نظر نہیں آتی گیرانی صاحب اس میں جو جو ہائلائٹ ہوئے ہیں لیڈرز ان کی پاپلیریٹی وہ تو شہباز شریف صاحب بلاول نواز شریف صاحب اور عمران خان صاحب عاصف زرداری صاحب کی کیا پاپلیریٹی کی پوزیشن ہے پورے پاکستان میں کتنے مقبول ہیں وہ آصف زرداری صاحب کے لیے جب یہ سوال پوچھا گیا تو تقریباً چوبیس فیصد نے جو کہ بلاول پوٹو سے چار فیصد کم ہے لوگوں نے یہ رائے دی کہ ان کی ان کے بارے میں وہ مصبت رائے رکھتے ہیں یعنی تقریباً ہر چار میں سے ایک پاکستانی اس وقت بھی آصف زرداری صاحب کے لیے جو فارمر پریزیڈنٹ ہے ان کے لیے مصبت رائے رکھتے ہیں اس کا ایک بہت بڑا پروپورشن سندھ سے آیا انٹیئر سندھ میں ان کی آدھ بھی پذیرائی پائی جاتی ہے لوگ ان کو پسند کرتے ہیں ان کے بہت سے ایکٹیوٹیز اور اقدامات کی تعریف کرتے ہیں لوگ بی آئی ایس پی کی تعریف کرتے ہیں مگر یہ بھی بڑی دنچن بات ہے دا گلانی صاحب کے اسی سندھ میں اور انٹیئر سندھ میں اس سے دنگلے مقبول آصف زرداری سے دو گناہ مقبول تقریباً دو گناہ مقبول نواز شریف ہیں اس پہ ایک چیز جو دیکھنے والی ہے وہ یہ کہ آصف زرداری صاحب کی مخالفت بھی بہت پائی جاتی ہے نواز شریف کیونکہ ایک طرح سے ایکٹیو پولٹیکس آف سندھ میں موجود نہیں ہے تو جو اپوزیشن کی تمام ووٹ ہیں اپوزیشن کی تمام رائے جو ہے وہ ان کے ساتھ موجود ہے آصف زرداری صاحب اور پیپلز پارٹی کو ایک ڈس اڈوانٹیج یہ ہے کہ وہ اس وقت حکومت میں ہے اور ہم نے دیکھا ہے کہ جب حکومت میں لوگ ہوتے ہیں تو لوگ جو جانچنے کا میعار ہے وہ بہت شار پرک لیتے ہیں تو اس لحاظ سے کراچی میں ہم نے خاص طور پر دیکھیں تجربہ کیا کہتا ہے ایک اور بہت امپورٹن شخصیت جو اس سروے کی ہیں وزیراعظم عمران خان ہے جن کی پوپلیرٹی ہے مقبولیت ہے وہ کم ہوتی دیکھ رہی ہے پنجاب میں نواز شریف صاحب سے فاصلہ کافی زیادہ ہو گیا ہے کیا تجربہ کہتا ہے کہ کتنی تیزی سے یہ سنٹیمنٹس چینج ہوتے ہیں یہ پلس بدلتی ہے اور کس طرح یقیناً آج یہ صورتحال ہے اور کوئی اچمبے کی بات نہیں ہے ہر شخص مہنگائی ہم نے بھی اپنا جو ایک مختصر سروے کیا مہنگائی 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 یقیناً یہ مہنگائی ہے لیکن کل مہنگائی سب سائٹ کر جاتی ہے مجھے تو حیرانگی یہ ہوئی کہ کراچی جیسے شہر میں بھی عمران خان کے لیے ایک confidence موجود ہے جو ان پر جو لوگوں کا جو perception تھا وہ ابھی تک intact ہے تو یہ reverse ہونا کوئی بہت مشکل کام نہیں ہے میرے خیال میں آج کی جو یہ numbers ہے یا آج کی جو سروے results ہیں جی بالکل آپ نے صحیح کہا جو popularity of leaders ہے اس میں بھی دیکھا ہے کہ fluctuation پائی جاتی ہے اور اس میں جب ہم لوگوں سے پوچھتے ہیں کہ ان کی رائے عمران خان کے بارے میں اگر اس میں کمی آئی ہے تو اس کا main reason کیا ہے تو ایک طرف تو وہ مہنگائی کی بات کرتے ہیں دوسری طرف وہ پنجاب میں جو governance کا issue ہے آپ اگر numbers دیکھیں تو پنجاب میں جو عمران خان کی مقبولیت ہے اس میں واضح کمی آئی ہے اور اس پہ governance کا ایک بہت بڑا فقدان ہے اس میں لوگ ان کی جو جیو minister کی choice ہے اس کو نکتہ چینی کرتے ہیں تو یہ جو ratings ہیں یہ اوپر نیچے ہوتی رہتی ہیں political party کے voting intentions جو ہیں وہ moods stable ہوتی ہیں اور ابھی تو election میں کافی time موجود ہے اور اس میں definitely improvement کی گنجائش ہے یقینین بہت بہت شکریہ آپ بلال گلانی ایگزیکٹیو ڈائریکٹر گیلپ پاکستان اس سروے کی ہمیں مندرجات بتا رہے تھے تفصیلات دے رہے تھے